نوشکار ہر ہر مہدیو جے بھولے نات آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے اچھا آپ کو پتا ہے نا پھر اگر میں دوبارہ بتاؤں گا تو بہت سارے لوگ میسیج کر دیں گے کہ تو اتنی ساری باتیں بتا دیتا ہے ویڈیو شروع کر دیا کر فٹا پٹ سے تو چلو آج جھٹ پٹی کہانی سناتا ہوں اور جھٹ پٹ سے ہی ویڈیو شروع کرتا ہوں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں کونسی کہانی ہے سب کچھ پتا چلے گا ایک چھوٹے سی انٹرو کے بعد جائشری شام آج کی کہانی دینیش کی ہے یہ کہانی کہان سے ہے پہلے تو ان کے بارے میں جانتے ہیں پھر ان کے جگہ کے بارے میں جانتے ہیں دینیش ایک سادھارن سی کمپنی میں بہت سادھارن سی نوکری کر رہا ہے آپ اور ہم جیسا ہے ٹھیک ہے کوئی بہت اس میں اسپیشل نہیں ہے بہت ساری جگہ سے ہار چکا ہے اور یہ ان میں سے ہے جو کی ہر بار ایک نئے کام کو ٹرائے کرتا ہے اپنے پریوار کا پالن پوشنٹ کرنے کے لیے کیوں نہ میں اس جگہ نوکری کر کے دیکھتا ہوں کچھ پیسے اچھے بن جاتے ہیں یہ انشورنس والی کمپنی ہے یہاں پر سنا ہے کہ بہت اچھے پیسے بن جاتے ہیں یہ کر کے دیکھتا ہوں سنا ہے مارکٹ میں خادی کا بہت بڑی کام رہتا ہے خادی کا کام کر کے دیکھتا ہوں کپڑے کا کام کر کے دیکھتا ہوں پھر کبھی کسی جوتے کی دکان پر کام کر کے دیکھ لیا مطلب من ایک جگہ ٹک نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا ہنر بھی بک نہیں رہا ہے ہاں واسطہ میں جس کا ہنر بکتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ہنر وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس کی فیملی میں اس کی چھوٹی بہن ہے ٹھیک ہے اس کے ممی پاپا ہے دھرم پتنی ہے اور دو بچے ہیں یعنی ذمہ داری بھرپور ہے جو دھرم پتنی ہے یہ گھر پر بچوں کو ٹوشن پڑھانے کا کام کر رہی ہیں تقریباً چھ سات سال سے جو ماتا پتا ہیں یہ ریٹائر ہیں دونوں اور ان کا جو پینشن آتا ہے یہ مانی ہے کہ گھر کھرچ اسی سے چلتا ہے کیونکہ یہ بیٹا بہت کوشش کر رہا ہے لیکن سفل نہیں ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چاہتا نہیں ہے سفل ہونا کون نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہو میں بھی چاہتا ہوں تب ہی میں آپ سے بولتا ہوں کہ لائک کر دو شیئر کر دو کہ مجھے کچھ مدد مل جائے گی یا سبسکرائب کر دو لیکن بہت سارے لوگ ہیں ویڈیو آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ پریوار میں ایک اسی سال بڑی ذمہ داری آنے والی ہے بہنا کی شادی چھوٹی بہنا جو ہے یہ کالج سے اب فائنل یئر ختم ہونے والا ہے اور دو ہی راستے ہیں یا تو پڑھائی کو اور آگے کنٹینیو کرا جائے یا ہاتھ پیلے کر دیے جائے جب گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے نا اور دکھتا ہے کہ آگے فیوچر ہمارا پتانی کیسا ہوگا تو لوگ بہن بیٹی کی شادی پہلے کرا دیتے ہیں اور وہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں بچ رہے ہیں کہ یا وہ ان پر بوجھ ہے نا نا بس یہ سوچ یہ ہے اس کی یہاں پر یہ سوچ یہ ہے کہ ہم تو ڈھنگ سے رہ نہیں پا رہے کم سے کم ہماری بہنہ تو اچھی جگہ ہے اچھے سے رہ لے گی ماتا پتہ بھی بس یہ مانئے کہ ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں کہ کسی طرح لڑکا بس ایک بار کامیابی والی جو سڑک ہوتی ہے اس پر دوڑنا شروع کرتے اور ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت سکسسفل ہو بہت سفل ہو اچھا میں ان کو اب اسی نام سے بلاؤں گا پوری کہانی میں جس نام سے ان کے ممی پاپا بلاتے ہیں دینو ٹھیک ہے دینو کہتے ہیں ان کو اور دینو آج پریشان بہت زیادہ ہے کیونکہ جس جگہ یہ ابھی کام کر رہے ہیں یہاں سے بھی انہیں اب منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی سیل نہیں ہوئی ہے کچھ بھی اچھا آپ نے نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے اب آپ کو یہاں ہم نہیں رکھ سکتے اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جنہوں نے پہلے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ بھئی اگر آپ ایک مہینے کے اندر پرفارمنس دکھاؤ گے تو آپ کو تنکھا اچھی مل جائے گی ورنہ آپ کو یہ پیسے ملیں گے جو کی ہم بتا رہے ہیں کوئی بھی اماؤنٹ آپ چھوٹی سی سمجھ لو بڑی نہیں چھوٹی اماؤنٹ اب اداس ہے پریشان ہے اور ہاں آج ٹوٹ بھی گیا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ آگے کا جیون کیسے چلے گا پڑھائی اچھی کری تھی لیکن پڑھائی سمبندید آگے نہ ویپار کر پایا نہ کام کر پایا بہت سارے لوگ ہیں وہ کمپیوٹر کی پڑھائی کرتے ہیں لیکن فیوچر میں کسی اور ہی طریقہ کام چل رہا ہوتا ہے کچھ بھی ڈیسائڈ نہیں ہو پاتا اور یہ کبھی مت سوچنا کہ جس چیز کی آپ آج پڑھائی کر رہے ہو آگے فیوچر میں کامیابی آپ کو اسی وجہ سے ملے گی سچی بتا رہا ہوں پڑھائی ضروری بہت ہے لیکن کھیل آگے لائف آپ کو کون سے کھلائے گی کوئی نہیں بتا سکتا اب دھیان سے سنیے گا آج کی بات یہ گھر سے جو اپنا کھانے کا ڈببہ لائیا تھا اور کام زیادہ ہونے کے وجہ سے دو فیر میں لنچ نہیں کر پایا تھا تو اب شام کو جب اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو اس نے سوچا بھائی بھوک تو لگی رہی ہے گھر جانے کا من نہیں ہے تو پہلے روٹی کھا لی جائے اس نے ڈببہ کھولا ہے اور جیسے کھولا تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آ گیا اور بولتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ آپ کے پاس کھانے کو ہو تو دے دو نہیں تو پیسے دے دو پیسے کبھی نہیں دینے چاہیے ان کو کبھی نہیں جب تک آپ روکو گے نہیں یہ روک نہیں پاؤ گے اسی لیے کسی کو بھوک ہے تو اسے پیسے دینے کی وجہ اس کو ساتھ بٹا کر کھانا کھلا دو دو روپے چاہے آپ کے زیادہ لگ جائے اس نے اپنا کھانا اسے دے دیا اور پانی پیا اور وہاں سے چل دیا جب یہ جا رہا تھا پیدل پیدل اور ہاں اس کے پاس آنے جانے کے لئے کوئی واہن ہے نہیں آٹو پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارہ لیتا ہے دنیا لیتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ وہاں سے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کی ہی عمر کا سا لڑکا چلنے لگا اور اس نے چلتے چلتے بس ایک بات بولی کہ بھائی بہت پریشان لگ رہا ہے ٹھیک ہے کیا اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو جانتا ہوں دینو نے کہا تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے جانتے نہیں اور ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے بس آپ کو دیکھا پریشان تھے آپ نے اپنا کھانا اس بچے کو دیا تو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ آپ سے ایک بار بات کرنی چاہیے بھائی کوئی بات ہے تو آپ میرے ساتھ بتا سکتے ہو دینو نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں آپ ہو کون کیا رہا بس ایک نیا دوست مان لو اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں بس میں آپ سے دو منٹ بات کرنا چاہتا ہوں بس یہ بتا دو کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہو اور میں آپ سے بار بار اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آج میرا جنم دن ہے اور میں یہاں پر اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا آپ کو دیکھ کر بڑا عجیب لگا مجھے یہ اور میں منی مند سوچ رہا تھا کہ آپ سے آپ کی پریشانی پوچھنی ضرور ہے انہوں نے کہا دیکھو جی میرے کو کوئی پریشانی ہے نہیں اور آپ کو جنم دن کی بہت 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 آئیاں آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں جیسے یہ چلنے لگا تو اس نے پھر سے بولا بھائی اگر کوئی بھی بات ہے تو مجھے بتا سکتا ہے میرے پاس ہر پرابلم کا سولیوشن ہوتا ہے ہر سمسیہ کا سامدھان ہے تو اس نے کہا تو بھگوان ہے یہاں اب یہ گزے میں آ گیا تو بھگوان ہے تو اس نے کہا بھگوان تو نہیں ہوں لیکن ہاں بھگوان کو جانتا اچھے سے ہوں مطلب کیا جانتا ہے نہیں آپ پہلے اپنی پریشانی بتاؤ اس نے کہا پریشانی کوئی نہیں ہے کچھ سمیہ میں میرے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا پریشانی کوئی نہیں ہے میرے ماتا پتا مجھے آج بھی پال رہے ہے جبکہ یہ عمر ایسی ہے کہ میرے کو ان کا خیال رکھنا چاہیے دیکھ بال کرنی چاہیے انہیں بس یہ بولنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ آرام کرو اور جو آپ کا یہ پینشن آتا ہے اپنے خرچے اپنے چیزوں پر اپنے شوق پر یا کہیں گھومنے پر آپ استعمال کرو میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کا کھرائے میرے ماتا پتا دیتے ہیں مجھ سے زیادہ بے وکوف کون ہوگا جو اس عمر میں بھی ماتا پتا سے پیسے لے کر جی رہا ہے شادی شدہ ہوں دو بچے ہیں ایک بہن ہے جس کا اس سال مجھے بیہ کرنا ہے شادی کرنی ہے لیکن ایسے گھر میں کون لے کر آئے گا برات میں پریشان نہیں ہوں سن لی ساری باتیں ہیں اب چلوں جا کر بتا دینا اپنے کسی بھگوان کو کہ میں اتنا پریشان ہوں اس کو سمجھ نہیں ہے لڑکے کو کہ میں اس کو کیا جواب دوں دینوں کی یہ باتیں سن کر اس کے بھی پہروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی بات سے پریشان ہے کبھی بھی نہ کسی کو آپ ہرٹ مت کرو کسی کے بارے میں الٹا مت بولو مزاق مت بناو نہ جانے وہ کون سی پریشانیوں سے مطلب اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو نہ جانے اس کے پاس ایسی کون سی سمجھا ایسی کون سی پریشانی ہے جو وہ کسی کے ساتھ باٹنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اچھا دوست نہیں ہے خیر یہ اپنی ساری باتیں بول کر وہاں سے چل دیا ہے دینو اور یہ لڑکا اب پریشان ہو گیا جس کا آج جنم دن ہے اس کے کچھ دوست آئے اس کے کندے پر مارا ہاتھ اور بولا کہ بھائی جنم دن کی کرتے ہیں شروعات کیا ہو گیا اتنا پریشان کیوں ہیں اس نے کہا میں تو پریشان نہیں ہوں لیکن کسی کی باتیں سن کر آج دل دک گیا میں بس اسے یہ چاہ رہا تھا کیا تُو جانتا ہے وہ جو جا رہا ہے اسے نہیں جانتا تو پھر تیرے کو کیا رہا چلتے لوگوں کے ساتھ جنم دن بنانا ہے ہم سب کے ساتھ ارے ہم سب آ تو گئے نہیں بھائی مجھے یار اس لڑکے سے بھی بات کرنی ہے یہ بہت پریشان ہے کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹے ارے ایسا کیا پریشان ہے جیون میں ہر کسی کے ساتھ سمسیاں چل رہی ہے تو کیا سبھی سمسیاں کو تو سولو کرتا فیرے گا نہیں نہیں میں نہیں کروں گا بابا تو کریں گے بابا ارے تُو جانتا تو ہے بنا بابا کے میرے دن دفیر شام رات ہوتی نہیں ہے میں ایک بار اس کو نہ خاتو شام تربار لے جانا چاہتا تھا لیکن اس کی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس دس منٹ کا بھی وقت نہیں ہے ایشور کی پوجا کے لیے یہ بہت پریشان ہے تب ہی ایک لڑکی بولی کہ ان بھائیہ کو میں جانتی ہوں یہ میرے گھر کے پاس ہی تو رہتے ہیں کیا ہوا وہ انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے ایک منٹ تُو جانتی ہے ہاں ہاں میرے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں تُو مجھے ان سے ملوا سکتی ہے ہوا کیا ہے مجھے بس اس بھائی کو ایک بار بابا شام تک لانا ہے یہ لوگ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے لیکن تُو کیوں پریشان ہو رائن کے لیے یہ بہت پریشان ہے کہتے ہیں ہاں جانتے ہیں یہ کبھی بھی کسی کے فنکشن وغیرہ ہوتا ہے گلی میں تو وہاں آتے بھی نہیں ہیں تیرے ساتھ کچھ بات ہوئی کہن کی نہ بس ہی اپنے بارے میں بتا کر وہ بات گئے ہیں جس کے بعد مجھے بار بار لگ رہا ہے کہ بابا شام تک ان کو لانا ہے ارے چھوڑ نہ جس کی قسمت ہوتی ہے بابا تک اپنے آپ پہنچ جاتا ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا نویڈا کی کہانی ہے یہ اپنے گھر آ گیا اور گھر پر آ کر وہ ہی پرانی بات سبی کو تبارہ بتا دی نوگری سے نکال دیا تو ان کے پتا نے ایک بات بولی کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے آج جب میں بینک سے آ رہا تھا تو راستے میں وہ جو ایک بڑی بڑی بیلڈنگ پڑتی ہے نا بیچ میں وہاں کچھ لوگ کھانا بیچ رہے تھے اطلب چھولے چاوال پوری آلو کی سبجی تو میں نے بھی وہاں پر روٹی کھائی تھی بڑا سواد کھانا تھا بیٹا تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتا اپنا کام ہے اور گھر سے ساف سوچ کھانا بنا کر لے کر جا سبجی اور وہاں پر نہیں وہ ہو نہیں پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا پاپا وہ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں ان کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے جس میں اندر سے وہ سیٹے وغیرہ ہٹا دیتے ہیں اور سب ڈول وغیرہ رکھ کر لے جاتے ہیں اور ایسی بڑی بڑی بیلڈنگ کے پاس میں لنچ ٹائم میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی اچھی آمدینی ہو جاتی ہے ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور پڑے گا اور اگر میں ٹھیلا لے کر وہاں تک جاؤں گا تو آپ سب کی ناک کٹ جائے گی مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ماں نے کہا کہ اگر ہمارا بیٹا کچھ کام کرنے جا رہا ہے تو ہماری ناک کیوں کٹے گی بہنا نے بھی دھرمپتنی نے بھی سب نے بہت اس کو کہا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آپ کام شروع کرو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور دھرمپتنی نے تو یہ تک بولا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ٹھیلی پر آپ کی مدد کراؤں گی یہ پڑا لکھا ہے جس کو اس کے لیول کی نوکری نہیں مل لئی وہاں وہی لگ پا رہے ہیں جن کے رشتے دار پہلے سے کمپنیوں میں اندر بڑی پوسٹ پر لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک کڑوی سچائی ہے اچھا ابھی تک کی کہانی آپ کو کیسے لگ رہی ہے مجھے بتائیے گا ضرور اچھی لگتی ہے تو لائک کریے گا ضرور کریے گا اور کچھ کہنا چاہتے ہو تو جائشری شام آپ کا نام آپ کی جگہ ہے اور آپ کا میسیج ایک دو دن اسی بات میں نکل گئے کہ کام یہ کرا جائے یا نہیں کرا جائے ان کا ایک دوست ہے اس کا کوئی رشتے دار بینک میں ہے اس نے سلا دی کہ آپ کشتوں میں گاڑی لے سکتے ہو تو اس نے کہا مجھے پرانی گاڑی لینی ہے بینک والے نے صاف منا کر دیا کیونکہ ان کے حالات سب ہی کو پتا ہیں دنیا بھر کی باتیں بنا کر منا کر دیا بینک میں ابھی یہ ہے وہ ہے ایسا ہے اور ویسا ہے ابھی ہم لون دے نہیں سکتے لیکن ہاں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو کی ویسے پیسہ دلوا دیتا ہے بینک سے نہیں مطلب بہار سے اور بازار سے پیسہ لینے کے لیے ممی پاپا نے منا کر دیا کی بازار سے جب ایک روپہ سر پر آتا ہے تو وہ ایک کے دس کب ہو جاتے ہیں پتا نہیں چلتے بیٹا ارے ہم ہیں تو سی ہمارے بینک میں اتنے پیسے ہیں کھاتے میں کہ ہم جون سے تو بتا رہا ہے گاڑی جتنے کی وہ لے سکتے ہیں اور ہاں اس کے بعد ان کے ایکاؤنٹ میں سو دو سو روپے ہی رہ جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ اس نے گاڑی خرید لی ہے ماتا پتا نے قسم دے کر اسے یہ کام کرنے پر مجبور سا ہی کر دیا ہے گھر پر لائیا ہے گھر میں سب بہت خوش ہیں اور یہ سب ہی لوگ مندر گئے ہیں سیکنڈ ہے لیکن ان کے لیے نئی گاڑی ہے اس گاڑی کو مندر لے کر جانے کے بعد پوجہ پاٹ کر آنے کے بعد گھر پر آیا ہے خوش ہے کہ ہاں اب ایک ہفتے میں مجھے وہ کام کر کے دکھانا ہے جس کے لیے میرے گھر والے مجھ پر آس لگائے بیٹھے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے ابھی تک یہ بابا تک نہیں پہنچا ہے اس کی گاڑی میں کسی بھی ایشور کی کوئی مورتی کوئی فوٹو نہیں ہے خرید نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی سی دھیرے دھیرے کام کروں گا اور یہ سیکنڈ اینڈ گاڑی جس سے ملی ہے یہ مانو اچھی کنڈیشن کی مل گئی ہے یہاں اس کی قسمت چل گئی اب ہوتا گیا ہے تقریباً ایک ہفتے بعد یہ گاڑی کے اندر پورا آرینجمنٹ کر چکا ہے اور آج صبح یہ ایک بڑی کمپنی کے باہر جا کر کھانا بیچنے والا ہے اس نے آج راجمہ چاول اور کڑی اور روٹیاں بنائی ہیں خیر مدد تو دھرم پتنی اور بہنانے کری ہے سب بہت خوش ہیں اسے all the best بولتے ہیں اور یہ اپنا گاڑی لے کر نکل جاتا ہے بہت خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے اب اسے سمجھ نہیں آرہا کہ کون سی بڑی بیلڈنگ کے پاس میں اپنی گاڑی لگاؤں اس نے ایک بڑی آسی جگہ دیکھ کر پیڑ کی چھاؤں میں جا کر گاڑی لگائی ہے اور اب انتظار کر رہا ہے گراہکوں کا گراہک تو نہیں آئے وہاں دو تین لڑکے آئے اور اسے بولتے ہیں کہ یہاں سے گاڑی ہٹا لے یہاں ہماری گاڑی لگتی آ رہی ہے اور دو تین سال سے تو یہاں گاڑی نہیں لگائے گا اس نے کیوں کس لیے کچھ نہیں پوچھا اپنا گاڑی کے ڈک کی بند کری اور آگے چل دیا تھوڑی سی دور جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا مہا بھی اسے منع کھڑ دیا گیا تقریباً تقریباً ڈھائی گھنٹہ بچارہ بس جگہ ڈھونٹا رہا کہاں پر کھڑے ہو کر میں اپنی روٹی سبزی بیچوں گا جگہ نہیں ملی لنچ ٹائم اوور ہو گیا سڑک پر سے بھیڑ گائب ہو چکی ہے اب اسے انتظار ہے شام کا کیا پتہ شام کو لوگ پانچ چھے بجے بھی تو کھانا کھانے آ جاتے ہیں نا پھر سے اس نے کوئی جگہ ڈھونڈ کر اپنی گاڑی لگائی وہاں بھی اسے مطلب نہیں کھڑا ہونے دیا رات کے نو بج گئے اور اس کی ایک روٹی بھی کسی نے نہیں لی گاڑی سے اترا سیدھا اندر اپنے کمرے میں گیا ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ماتا پتہ سمجھ چکے ہیں سمجھ سے آگم بھی رہے بیٹا ہار رہا ہے بیٹا پریشان ہے ممی آئیں اور اس سے بولتی ہیں کہ ارے ایک بات بتا کبھی کبھی ہمارا من نہیں ہوتا ہے نا کھانا کھانے کا تو ضروری ہے کہ کوئی سامنے والا زبردستی ہمیں کھلا دے گا تو ایک کام کر میرا راجہ بچہ ہے مہاد دھو کرا اور گاڑی سے کھانا نکال لے کوئی بات نہیں ہم کھائیں گے اور باقی جو بچے کا صبح ہم بھنڈارہ کر دیں گے ٹھیک ہے کسی ضرورت مند کو دے دیں گے خراب نہیں ہوتا بیٹا ایسے کھانا ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسی کو لے جا کر اگلے دن بیچ نا 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 ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے نہیں ماں وہ تو بہت سمجھو کہ آج میں زیادہ کھانا بنا کر نہیں لے کے گیا تھا اگر زیادہ لے کر جاتا اور وہ خراب ہو جاتا تو پتہ نے کہا کہ سمسیہ کیا ہوئی تھی کیوں نہیں بکا کھانا میں جہاں پر بھی گاڑی لگا رہا ہوں وہاں پہلے سے کسی کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور اس نے مجھے بنا کر دیا تو بیٹا ایسے تو تیروں کو کہیں کوئی جگہ ملے گی ہی نہیں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے کیا وہ پوری سڑک پر اکیلا وہی لگاتا ہے سڑک پر تُو آگے نہیں لگا سکتا تو اس نے کہا نہیں وہاں پر پیڑوں کی چھائے ہیں تو جو کھانا کھانے آئے گا وہ وہاں رکھ سکتا ہے پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے تو بیٹا تُو دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا نہیں نہیں میں ہو سکتا ہوں لیکن جو میرے گراہک ہیں وہ دھوپ میں کہہ رہے کہ ایک کام کر جو تیرا کھانا ہے نا اس کے دام گھٹا اور اس کو اور سوادشت بنا اتنا سوادشت اور اتنا کم دام میں رکھ کہ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو کر بھی کھائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں نقصان ہوگا ایک بار تُو شروع تکر اگلا دن ہوا ابھی بھی یہ بابہ تک نہیں آیا ہے اس نے پتا کے کہنے سے اپنی گاڑی ان لوگوں کی ہی لائن میں تھوڑی سی دور کھڑی کری ان لوگوں کو اب اس سے کوئی سمسیہ نہیں کیوں بھائی اب دھوپ میں جا کر کون کھائے گا ٹھیک ہے انہیں بھی پتا ہے اور اسے بھی پتا ہے لیکن کمال کی بات دیکھئے جب اس نے چلانا شروع کرا اور اس نے جو ریٹ بولے تو لوگ اس کی طرف بھی کچھ آئے کہ بھائی راجمہ چاول وہاں اتنے روپے کا ملنا اور یہاں پر اتنے روپے کا ملنا ہے تو پہلے یہاں کھا کے دیکھتے ہیں نا ہر کسی کو پیسے بچانے کا شوق ہوتا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لوگوں نے جب کھایا سوادشت تھا بہترین تھا بھائی صاحب ایک سوہ گھنٹے میں اس کا سارا کھانا ختم ہو گیا گاڑی کے ڈک کی بند کری اور اپنا گھر چل دیا بہت خوش ہے کہ کمال ہو گیا ہاں اتنے پیزے نہیں آئے جتنے کا کھانا بنا تھا دس پانچ روپے کا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن کوئی دکھت نہیں ہے خوش ہے گھر پر آیا ہے سب کو بتا رہا ہے کہ آج تو کمال ہو گیا صرف ڈیڑھ گھنٹے کے اندر میرا سارا کھانا بگ گیا ماتا پیتا بہت خوشیں سے دیکھ کر انہوں نے پوچھا بھی نہیں منافعہ نقصان کچھ نہیں بیٹا مسکر آ رہا ہے بہت بڑی بات ہے اگلا دن اس نے کھانا اور اچھے سے بنوایا تھوڑا سا زیادہ بنوایا ٹھیک وہیں پر جا کر کھڑا ہوا دوارہ سے اس نے اسی طرح سے بولا لوگوں کو بلایا لوگوں کو سواد لگا اور اب اس کا کھانا آس پاس کے ایریا میں پاپولر ہوتا جا رہا ہے ان کی قسمت اب چمکی ہے کسی بھی ایشور کی کبھی پوجہ اس نے نہیں کری نہ کبھی کسی کے لیے کچھ بھی گلت بولا اب ایسے کرتے 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 تقریباً پانچ مہینے بیٹ گئے ہیں اور پانچ مہینے میں اس کے کھانے کو اب سب لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کے نام سے جانتے ہیں اور اب تو یہ حساب کتاب ہے یہ کدھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی دکان چلنے لگ جاتی ہے لوگ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں لنچ ٹائم میں کی وہ کہاں کھڑا ہے اتنا فیمس ہو چکا ہے گھر پہنچا ہے پھر سے گھر والوں نے اس کو دیکھا مسکرہت دیکھی مزہ آ گیا اب جا کر اس کے پاس دو ایک روپے بچنے شروع ہو رہے ہیں لیکن ٹی وی پر آج ایک عجیب سی نیوز آئی تھی یہ کرونا کر کے کچھ آیا تھا اگلے دن اس نے دوبارہ سے گاڑی لگائی ہے اس کے بعد پھر سے ایک دن گاڑی لگائی ہے لیکن آج نا جانے ٹی وی پر کیا بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو دوری رکھنی ہے سابون سے ہاتھ دونا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا چیزیں خیر یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہوں گے جو کہ نونویج کھاتے ہیں ہم تو نونویج کھاتے ہی نہیں ہیں ایسے ایسے جب وقت بڑھنے لگ گیا اور سمجھتے دیرے دیرے بھارت کی طرف بڑھنے لگ گئی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا دور آیا تھا اب یہ وہ دور ہے جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ لوگ ڈاؤن ہے اور اس سے ٹھیک ڈیڑھ مہینے پہلے اس نے پرانی گاڑی بیچ کر نئی گاڑی خرید لی تھی آپ سمجھ گئے نا میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے لوگ ڈاؤن لگنے سے ٹھیک کچھ سمجھ پہلے اس نے ایک نئی گاڑی خریدی تھی اور کشتوں پر پتا تھا کہ بھئی کھانا لگا رہا ہوں بیچ رہا ہوں چل رہا ہے کوئی پروبلم نہیں ہے پیسے دے ہی دوں گا لیکن جب سنا نا لوگ ڈاؤن کمپنی بند سکول بند سب کچھ بند آمدنی بند اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا کوئی بات نہیں پانچ دس دن کے لیے بند ہوا ہے نا پھر کمپنی کھل جائیں گی سننے میں آیا ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا اب گریب آدمی جو ہوتا ہے نا میں میڈل کلاس فیملی کو گریب ہی بولوں گا اور دھیان سے سننا میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا لیکن دھیان سے سننا اس کے پاس ہر چیز کی پلاننگ کے ساتھ پیسہ رکھا ہوتا ہے گھر میں یہ اس چیز کے لیے یہ اس چیز کے لیے اور اگر ان میں سے کوئی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو سمجھ سے آ جاتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا اپنے بچوں کی جو فیس ہے وہ والے پیسے اس نے گاڑی کے کشتوں میں دے دیئے جو ماتا پتہ ہیں ان کی پینشن سے یہ مانیے کہ گھر خرچ چل پا رہا ہے کیونکہ خرچہ تھوڑا سا اور بڑھ گیا ہے کھانا بنانے کا خرچہ اور انہوں نے جو یہ راشن خرید رکھا ہے انہیں پتہ تھا کہ اتنا راشن ہم ایک ساتھ خریدیں گے تو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کچھ پیسے لیکن اب یہ کھانا تو بھکے گا نہیں کیونکہ سب کچھ بند ہو چکا ہے اب کروں تو کیا کروں اب دیرے دیرے سمجھ سے آئیسی بڑھنی شروع ہو گئی ہے کہ پیسوں کی ضرورت زیادہ ہو رہی ہے دو مہینے بعد ان کی حالت یہ ہے کہ اب اگلے مہینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں گاڑی کی کشت دینے کے لیے اور یہ وہ دور تھا جس میں کچھ لوگوں نے میں سب ہی نہیں کچھ لوگوں کو بولوں گا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کی مضبوری کا فائدہ اٹھایا ان کے پڑوس میں ٹھیک ان کے ساتھ جس کا مکان تھا اس نے وہ گاڑی آدھے دام میں خرید لی اگر وہ سچ میں سجن پرش ہوتے ہیں نا بھائی سب تو وہ ایک دو مہینے دس مہینے کی اگر وہ گنجائش رکھتے ہیں تو اس کی کشتیں دے سکتے تھے اس کی مدد کر سکتے تھے یا یہ کہتے کہ گاڑی کچھ سمیں میرے پاس رہے گی جب تیری ضرورت پوری ہو جائے یا جب تیر کو چاہیو مجھ سے گاڑی لے لے مدد کر سکتے تھے لیکن وہ آدھے داموں میں خریدی اور اس نے بیچ دی ان پیسوں کو اس نے اٹھا کر اپنی بہنہ کے نام سے الگ کر دیا کہ میں ان پیسوں کو نہیں چھیڑوں گا اب یہ وقت ایسا ہے کہ لوگوں نے باہر سے کھانا تک بند کر دیا ہے یہ لوگوں کے گھر جا جا کر آرڈر لے کر آتا تھا جو ہاؤسٹل وغیرہ تھے اور ہاؤسٹل بھی دیرے دیرے سب آپ کو بھی پتا ہے خالی ہو گئے بچے جیسے تیسے پہنچے ہیں لوگ اپنے گھر جیسے تیسے کر کے پہنچے ہیں تو محول ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی سے بھی کچھ خرید کر یا مانگ کر یا دوسرے سے کھانا پسند نہیں کر رہا ہے کیوں جو ہمارے گھر میں ہیں ہم اسے ہی ڈھنگ سے پکا لیں کھا لیں وہی زیادہ صحیح ہے وہی زیادہ سیف ہے یہ ایک طرح کا ڈر لوگوں کے عمر میں جو بیٹھا یہ کھانے کا جتنے بھی لوگوں کا کام تھا وہ سمجھ سے ہمیں آ گیا تھا اور اس کے پاس کچھ اور کام تھا بھی نہیں اور اس کے کیا بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کام ہی نہیں بچا تھا کمپنیوں نے صاف بول دیا تھا کہ آپ آدھے پیسوں میں کام کریں گے تو کریں نہیں کرتے تو نکلیں سمجھ سے بہت زیادہ خراب تھی وہ سمجھ بہت زیادہ ایک طرح سے ڈراؤنا اور بھیانک تھا اب یہ گھر پر ہے سمجھ سے اگلے دن صبح پریشان ہے اور گھر کے باہر جو ان کا ریمپ ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جو انہوں نے چبوترا بنا رکھا ہے بس وہاں بیٹھا ہے اداس ہے کیونکہ روڈ پر کوئی چہل پہل نہیں سب لوگ اپنے گھروں میں بس آپ من بھیلانے کے لیے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر واپس اندر چلے جاتے ہیں تو سامنے سے کوئی ماسک لگا کر جا رہا تھا تو اس نے اسے دیکھ کر پہچان لیا ارے بھائی صاحب کیسے ہو میں آپ کو پہچانا نہیں پھر اس نے جب ماسک ہٹایا تو اس نے دیکھا اسے اچھا پہچان گیا ہاں پہچان گیا ارے آپ کی آج گاڑی نہیں دکھ رہی ہم نے تو نوائڈا میں آپ کی گاڑی میں بہت بار کھانا کھایا لیکن آپ نے ہمیں پہچانا نہیں اچھا آپ نے جو میں کھانا بناتے ہیں ہاں کھایا بہت سواد بناتے ہو آپ اپنا نمبر دوگے اس نے کہا نہیں میرے پاس موبائل فون نہیں ہے کیا آپ بات کرتے ہو آج کے ٹائم میں تو ایک ایک گھر میں پانچ پانچ فون ہوتے ہیں تمہارے پاس فون نہیں ہے نہیں نہیں میں خریدوں گا ضرور خریدوں گا ابھی ایک ہی فون ہے اور وہ پتا جی کے پاس رہتا ہے تو انکل کا نمبر بتا دو لیکن وہ سادہ فون ہے کہ ارے فون کروں گا تو ہیلو ہائے تو ہو جاتی ہے اس نے ہسکے کہا ہاں ہو جاتی ہے اب یہ وقت ایسا ہے کہ بس گھر پر ہی پڑا ہے انسان اور کبھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ابھی کھلے گا بزار کبھی کہتی ہے آٹھ بجے تک ہوگا کبھی سات بجے تک ہوگا اس طرح کا محول چل رہا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے دیرے 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 اب سمجھ سے ہٹ رہی ہے ایسے میں شادیاں بھی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آدیش تھے جب سبی کے دیرے دیرے ویکسین والا سب کام ہو گیا لائن پر سب کی گاڑیاں آ گئیں بازار پھر سے شروع ہوا چہل پہل دوبارہ شروع ہوئی تو اب اس کے پاس کوئی گاڑی ہے نہیں جگہ ہے ہنر ہے سمان نہیں اور گاڑی نہیں ہے سمان کے لیے بازار سے پیسہ اٹھانا پڑے گا اور گاڑی دوبارہ سے ایک سیکنڈینٹ کھریدنی پڑے گی بازار سے اسے کوئی پیسہ دے نہیں رہا ہے اور سیکنڈینٹ گاڑی بھی اس وقت اس کی قسمت ایسی ہے کہ ملنا ہی رہی ہے پتہ کی طبیت خراب ہوتی ہے ان کو ہسپٹل لے کر جاتا ہے سارے پیسے جو گھر کے ہیں ایک ایک ارپیہ وہاں لگ جاتا ہے اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے اور ساتھی ساتھ امید بھی نہیں بچی ہے آج بس اس کے مند میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ میرے جیسی قسمت کسی کی نہیں ہونی چاہیے جو کی اپنے ماتا پتہ اپنے بہن اپنے پتنی اپنے بچوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پایا مجھ سے زیادہ بیکار اور ناکارہ کوئی نہیں ہے ہسپٹل کے باہر بیٹھا بس رو رہا ہے وہ لڑکا پھر سے ملا کیا ہوا بھائی کچھ نہیں ارے بتاؤ نا تمہیں ایک بار بھی تو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بس ہاں پریشان ہوں تم یار بار بار مت ملا کرو میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے زخموں پر نمک چھڑک میرے سے تم بات مت کرو اس نے کا ایک کام کرو آپ جیسے اُس دن پریشان تھے ٹھیک اسی طرح کے آج پریشان ہو لیکن ابھی کچھ سمیں پہلے جب ملا تھا تو آپ اتنے پریشان نہیں دکھ رہے تھے مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بولوں گا آپ جیشری شام بولنا شروع کر دو آپ کے رکو ایک کام بننے شروع ہو جائیں گے کیا بولوں جیشری شام بولنا شروع کرو اور ایک منٹ رکو وہ گیا بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں اور گاڑی سے پرشاد لے کر آیا کہ قسمت والے ہو میں ابھی خاتو شام دربار سے ہی آ رہا ہوں اور وہاں سے پرشاد لائے تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دکھو ایک بابا کی نا اتنی بڑی اس نے فوٹو دی ہے بہت ہی پیاری ویسے سندر تو بابا کی ساری تصویریں ہیں لیکن یہ کچھ انوکی کچھ الگ سی ہے اس کو دیکھ کر یہ بولتا ہے کہ انہیں اپنے گھر میں اپنے دل میں اپنے من میں جگہ دے اور تیرے گھر میں سے ساری سمسییں باہر آنی شروع ہو جائے گی پھر مجھے دھنیواد کرنے کے لیے بعد میں مل لیکن بھائی میں انہیں جانتا کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے کوئی نہیں جانتا میں مانتا ہوں پورے دنیا میں کوئی بابا شام کو نہیں جانتا لیکن جنہوں نے جانا ہے پھر وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں جانتا تو ایک بار جیشری شام بول اور یہاں کیسے آیا پتہ ایڈمیٹ ہے کوئی بہت بڑی سمسیہ ہوئی ہے اور ڈاکٹر آدھے گھنٹے بعد ریپورٹ جو بتائیں گے اس میں پتا پڑے گا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے انہوں نے جو کھرچہ بتایا ہے کہ اگر وہ سمسیہ ہوئی تو کھرچہ اتنا ارے کوئی سمسیہ نہیں ہوگی بابا ہے نا آدھے گھنٹے بعد ریپورٹ آئے گی چل جب تک چائے پیے گا اس نے کہا ارے کیسے تو کیسے بات ارے کچھ نہیں ہوگا نا میں بھلا رہا ہوں چائے اور بابا بس اب آ گئے جیشری شام بول اس نے بولا اب یہ چائے پینے کو بیٹھے ہیں تب ہی بہنہ آتی ہے بھاگتی ہوئی بھایا ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں جلدی چلو اس نے چائے کا کپ رکھا اس لڑکے کے ساتھ بھاگتا ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کیا رہے نہیں وہ ٹیسٹ میں بیٹا وہ چیز نہیں آئی ہے جو ہم سوچ رہے تھے ہلکا فلکا سا گیس ہو گیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے گھر بھیج دیں گے تو آپ کے پیسے وگر وہ آپ بیٹا وہاں ریسپشن پر جا کر بات کر لو وہاں گیا ہے تو وہاں پتا چلا ہے کہ ان کی پیمنٹ کسی نے کر دی ہے کس نے پتا نہیں یہ لڑکا تو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے نا کینٹین میں جو چائے پی رہا تھا اس نے تو کر ہی نہیں پھر کون کر گیا آج تک نہیں پتا کہ وہاں پیسے کون بھر کے چلا گیا اس کے اب یہ بھائی صاحب بڑے مسکراتے بولتے ہیں کہ بابا نے گھر میں آنے سے پہلے ہی چمتکار دکھا دیا انکل جی ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پر کسی سے ملنے آیا ہوں ان سے مل کر میں گھر نکلوں گا تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں بہت ٹھیک ہوں میرے بھائی تیرا بہت بہت شکریہ تیرا بہت شکریہ تیرا بہت شکریہ تیرا بہت شکریہ تو اپنے آپ یہاں پر ہر کسی کو بتائے گا کہ بابا نے تیرے لیے کیا کیا کر دیا اور تو کہاں سے کہاں پہنچا ہے اور ہاں جو بابا کا جیکارہ لگتا ہے نا اس میں بھی آپ کو آواز آ جائے گی ہارے کے سہارے بابا شام ہمارے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہارتا محسوس کر رہا ہو نا ایک بار جیشری شام بول اور پھر اس کے بعد دیکھ نئیہ کیسے پار ہوتی ہے تو ان کے بارے میں کب سے جانتا ہے کہاں بھائی میری قسمت خراب تھی جو میں اتنے ٹائم بابا سے دور رہا لیکن ہاں تقریباً آٹھ دس سال تو ہو گئے ہیں اور اب مجھے بابا کے علاوہ کچھ دیکھتا نہیں اور جب سے بابا زندگی میں آئے ہیں نا اور صحیح بتاؤں میں آج سکسسفل بابا کی وجہ سے ہوں میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں فیلال تو تمہاری نئیہ پار لگانی ہے اور بابا سے دل کھول کے بات کری ہو چوری چپکے نہیں اور کنجوسی بلکل مت کری ہو کیونکہ جب بابا کی چھڑی گھومے گی تو سچی میں مطلب تیرے منوے سے آواز آئے گی یہ کہ بابا اتنی جلدی کمال کیسے ہو رہا ہے اب یہ اپنے پتا کے ساتھ گھر آ گیا ہے صبح کا وقت ہے اس کے پاس وہ فوٹو دیکھی ہے تو دھرم پتنی نے بولا یہ خاتو شام بابا کی فوٹو تمہیں کہاں ملی ایک منٹ تو جانتی ہے ہاں یہاں آگے کیرتن ہوا تھا تو وہ مجھے پتا پڑا تھا میں ایک بار گئی تھی اور مجھے کو نہیں بتایا تمہیں کیا بتاتی تم مندر تو جاتے نہیں ہو کیرتن وغیرہ بھی نہیں جاتے ہو تو تمہیں کیوں بتاؤں نہیں تو مجھے بتانا چاہئے تھا تجھے پتا ہی کتنے چمتکاری ہیں ہاں میں نے سنا ہے لیکن آپ کو یہ کہاں کیسے اس نے کہا کہ میں ساری باتیں بتاؤں گا آج جب رات میں ہم کھانا پر بیٹھیں گے تب بتاؤں گا جب رات کا وقت ہوا سب لوگ کھانے پر بیٹھے ہیں تو اس نے ایک ایک بات ساری بتائی ہے جب نوکری سے نکالا تھا تب بھی باہر بیٹھا تھا تب بھی اور یہ جو ہسپٹل کے باہر والا تھا وہ بھی اب جب یہ رات میں جب سب کو بتا رہا تھا بابا کی جو فوٹو ہے ان کے گھر میں ایک جگہ ہے ایک آلہ تھا جہاں پر ایشور کی انہوں نے تصویر لگا رکھی تھی وہاں بابا کی بھی انہوں نے تصویر لگا لی ہے ان کے گھر پر کسی نے آ کر گیٹ بجایا اور بولا کہ بھائی صاحب آپ سے ضرور بات کرنی ہے تو اس نے اندر سے یہ آواز دی اور کہا کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں تو کہے آپ کھانا کھاتے رہو گے تو ہمارا کھانا کیسے تیار ہوگا اور وہ ہسنے لگے دو تین لوگ اب گھر میں سب چنتت ہوئے کہ یہ کیا مطلب ہوا مطلب آپ کھانا کھاتے رہو گے تو ہمارا کھانا کیسے تیار ہوگا یہ بہار آیا ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے کہ جیشری شام جیسے ہی اس نے بولا نا جیشری شام ان میں سے ایک آدمی جو تھوڑا سا دور کھڑا تھا وہ نزدیک آیا اس نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑے اور کہا جیشری شام آپ بابا شام سے جڑے گئے ہو اس نے کہا ہاں جی کتنا سمیں ہوگے آپ کو کہا جی آج ہی جڑا ہوں کیا بول رہے ہو آپ آج جڑے ہو مطلب وہ سب بات کی بات ہے آپ بتائیے مجھ سے کیا کام تھا اب تو آپ سے ہی کام ہے میں سمجھا نہیں کہ جی ایسا ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا بڑا بہترین رکھتے ہو بناتے ہو مطلب ہاں مطلب پہلے بناتا تھا بھی تو کافی وقت ہو گیا نہیں نہیں آپ دو ایک دن لے لو کیونکہ ہمارے کو ایک ہفتے بعد آپ کے یہ ہنر کی ضرورت پڑے گی شادی ہے وہاں کھانا آپ کی طرف سے ہوگا جو جو آپ کو چاہیے جتنا جتنا چاہیے آپ بتا دیجے وہ پکوا دیجے اور لوگوں کو کھلوا دیجے آپ کا بہت دھار ہوگا اور یہ رکھو جی پیسے نہیں میں شادی وغیرہ نہیں ارے نہیں آپ رکھو بابا کا اشیروا دے تو سارے کام ہوں گے وہ پیسے دے کر اپنا کارٹ دے کر چلے گئے کہ ہم تقریباً تین چار دن بعد آئیں گے پھر آپ کو جگہ بھی سمجھا دیں گے اور جو اگر کچھ پیسے چاہیے ہوں گے تو سمجھ نہیں آرہا بابا ابھی آئے کتنی دیر ہوئی ہے پورا دن بھی نہیں ہوا ابھی تو کھل شروع اگلا دن ہے بھائی صاحب اگلے دن دو تین مکان چھوڑ کر ایک بھائی صاحب ہے وہ آئے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہتے ہوئے لیکن وہ گاڑی پڑوسی نے آپ سے آدھی دام پر خریدی تھی اب وہ مجھے بیچنا چاہ رہا ہے کیوں اسے وہ گاڑی پسند نہیں آئی اگر آپ کو چاہیے تو میں اس سے لے کر آپ کو دے دیتا ہوں مطلب ہمارے پاس لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں وہ جو پیسے اس کو ملے ہیں وہ کسی کی امانت ہے ایسے نہیں لگا سکتا اس نے کہا رہی آپ پریشان نہ ہو دینوں آپ گاڑی رکھ لو دیکھو میں اسکوٹر سے چلتا ہوں مجھے گاڑی وغیرہ کا خرچہ نہیں بڑھانا میں لے کر آپ کو دے دیتا ہوں آپ دھیرے دھیرے پیسے دے دینا سو دو سو بڑھا کر دے دینا اس نے کہا ایسا میں کر سکتا ہوں لیکن میں دھیرے دھیرے دے پاؤں گا ہاں ٹھیک ہے گاڑی واپس آ گئی بولو جائشری شاہ اب پتا نے یہ کہا چمتکار تو بیٹا ہو رہے ہیں ایک کام کر ان کے بڑے مندر کے بارے میں جو بتایا گیا ہے جو راجستان میں ہے ماں چل لیں پاپا کب جائیں گے بیٹا آج رات جائیں گے گاڑی آ رہی ہے گاڑی بھی مندر ہو آئے گی اور ہم بھی ہو آئیں گے چلو جی ٹھیک ہے اب نوائڈا سے راجستان مطلب بابا شام آپ کو بھی پتا ہے رات رات جاؤ صبح درشن کرو اور واپس آ جاؤ یعنی ایک دن میں آپ آنا جانا کر سکتے ہو اور جب انہوں نے یہ کیا صبح جب گئے ہیں اور جب درشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے اس کے پاس آرڈر پہ آرڈر آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ دور ایسا ہے جب میکسیمم سبھی لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے سب کچھ نارمل ہے آپ دیکھ ہی رہے ہو ٹھیک ہے ہاں یہ جو اب لہر آئی ہے یہ تو ابھی چل رہا ہے تو سبھی کو پریکوشن لینا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ وہ دور ہے جس میں اب شادی وغیرہ بھی ہو رہی ہیں اور روڈ پر چہل پہل ہے بازار بھی پورے کھل گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس کام اتنا ہے کسے فرصت نہیں ہے بھائی صاحب اور آج کی ڈیٹ میں گاڑی ان کی وہاں پر آج بھی کھڑی ہوتی ہے اور ہاں اس کے بعد انہوں نے اس نمبر پر کئی بار فون پر بات کرنے کی کوشش کری بھائی صاحب نے جو وہ لڑکا نہیں تھا جس نے بابا شام کی فوٹو دی تھی اور وہ نمبر ایک تو سوچ آف جارہا تھا اور بعد میں کبھی آج تک ملاقات نہیں ہو اس لڑکے سے کون تھا کہاں سے آیا کچھ نہیں پتا ہاؤسپٹل میں کس نے بل دیا وہ بھی نہیں پتا اور یہ بھائی صاحب کچھ ہی سمیں میں ایک وہ پہچان بنا چکے ہیں کہ ان کے ایریا میں چھوڑیے آپ دور دور سے ان کو آرڈر مل رہے ہیں ان سے بہترین کھانا ان سے بہترین ارینجمنٹ ان سے کم داموں میں کرنے والا مارکٹ میں کوئی نہیں ہے اچھا ہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو بہت کم سمیں میں یہ اتنے سکسیسفول ہو چکے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس اپنا مکان اپنی گاڑی دونوں ہیں اور ابھی ڈیڑھ مہینے پہلے دھوم دام سے بہترین طریقے سے بہت اچھے پریوار میں ان کی چھوٹی بہنہ بھی جا چکی ہیں وہ بہت خوش ہے اور اس نے ان بھائی ساب کو بتایا اس چینل کے بارے بہت تو دیدی سب سے پہلے تو آپ کو جائشری شام دھنیواد کہ آپ نے کہانی مشتقلانے کا یہ جو پریاس کیا وہ سفل رہا اور ماتا پتا ساتھ ہیں خوش ہیں بچوں کو اسکول سے نہیں ہٹایا گیا سفل ہے اور میں نے کئی بار بولایا کہ سکسسفل ہے ہاں اب ناتے رشتہ دار بھی فون کر لیا کرتے ہیں پہلے تو دو تین مہینے میں کبھی کبھی کر لیتے تھے اب تو باتچیت ہوتی رہتی ہے آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھ بتائے گا ضرور اچھی لگی میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری کہانیوں پر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ کرو لیکن اپنے ایشوار پر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ کرو سو دائیں گے سو مچ فور واشنگ میرا نام نتن ہے مولاکات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے بھولے نات تانے باد